بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کے میں ٹھیک الحمدللہ اور امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے جی تو میں آج ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیزی میکرونی جس کے لیے ہمیں چاہیے ون کپ چکن ٹو ٹیبل سپون چلی ساز ون کپ شیمنا میرچ ون کپ گاجر ون ٹیبل سپون ڈک پیپر ون ٹی سپون سالٹ اور چائنی سالٹ بھی میں نے اس میں تھوڑا سا ایٹ کیا ہے وینیگر سویا ساس چیز چلیے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں کڑھیں میں آپ اس کے لیے ہمیں چکن اٹڈ کرتے ہیں چیکن اٹڈ کرنے کے بعد wah پھر سر کرنے کے بعد اس کے لیےیں جب شکل اپنا بڑھو وائٹ ہو جائے اپناک Target spoonful ناٹ د chair آمper بلکل کیوب میں چھوٹیوٹی سی کیوب میں ہی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے چیکن یہ اچھے سے فرائے کرنے کے بعد پھر اس میں میں ایٹ کروں گی شملا مرچ اور گاجر جی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتی چلوں جس نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جب تک کہ اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا آپ کو پسند آئے تو اور کومنٹ کریے بتائیے گا ضرور اور ضرور ٹرائے کیے گا اتنے مزیدار یہ میکرونی جو ہے وہ تیار ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے میں نے اس میں چیکن کے ساتھ جو ہے شملا مرچ اور گاجر کو بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں ہم تھوڑا سا سپائسز وغیرہ جو ہے بلیک پیپر یہ ایٹ کر دیں گے چلی سوس جو ہے وہ ہم سب سے لاسٹ میں ایٹ کریں گے تو یہ سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں آپ اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے وینیگر ون ٹیبل سپون جو ہے آپ وہ وینیگر ایٹ کریے گا اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم سوئے آسٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے من ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکا ایٹ کر دیا ہے میں نے اندازے سے جو ہے مجھے پتا ہے کہ اتنا ہے تو میں نے اندازے کر لیا ہے آپ مجھرمنٹ کر کے بھی ڑا سکتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ اتنا مجھے رالنا ہے تو اس وجہ سے میں نے ڈاریک بوٹل سے ہی ڈالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس کو اچھے سے mix کرنے کے بعد ہم just one and half minute جو ہے ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے کہ vegetables جو ہیں اور chicken وہ soft ہو جائے ساتھ ہی جو ہے میں نے macaroni کو وائل کر کے بھی رکھ لیا تھا ٹھیک ہے macaroni وائل کرنے تو سب کو ہی آتی ہوگی جی اس دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے macaroni add کر دی ہے اس میں اب اس کو خوب اچھے سے mix کریں گے اس کو خوب اچھے سے mix کرنے کے بعد پھر اس میں ہم add کریں گے جو چلی sauce ہم نے رکھا ہے two table spoon اس کو اچھے سے mix کرنے کے بعد پھر آپ اس میں two table spoon چلی sauce کا add کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے add کیا two table spoon اور اس کو خوب اچھے سے آپ mix کریں گے اور آپ کو flame جو ہے وہ نہ low رکھنا ہے اور نہ ہی high رکھنا ہے بالکل medium جو ہے آپ کو medium low flame آپ کو رکھنا ہے اس میں جی جی دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنا مزیدار اور کتنا اچھا color اس کا کتنا خوبصورت color اس کا macaroni کا ہے اب اس میں میں add last میں جو ہے وہ میں add کر رہی ہوں cheese cheese add کرنے کے بعد جو ہے آپ اگر آپ کو زیادہ چیز ہی پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ add کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جس کو جتنی پسند ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے اس میں وہ cheese add کر سکتا ہے کسی کو کم پسند ہوتی ہے کسی کو زیادہ cheese پسند ہوتی ہے کسی کو نہیں پسند ہوتی چیز تو وہ cheese نہ add کریں جس کو اگر نہیں ہے پسند تو وہ without cheese بھی ایسے same as it is recipe بنا سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اور اس کو زیادہ spicy اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ one tablespoon جو ہے اس میں chili flakes بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہ cheese add کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے صرف تاکہ cheese جو ہے وہ تھوڑی melt ہو جائے صرف one minute کے لیے جو ہے ہم اس کو cover کر کے رکھ دیں گے صرف one minute کے لیے کہ بس وہ cheese جو ہے وہ تھوڑی melt ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی final look کہ یہ کیسے لگتی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی جو ہے یہ ریسپی ہماری تیار ہو جائے گی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسے لگی دو منٹ کے لیے یا ون منٹ کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں یمی اور بہت ہی مزیدار سی جو ہے میکرونی ہماری چیزی میکرونی تیار ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ